بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپٹیٹس میں آپ دماؤں دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اگرچہ عراق کے جی اپ سیونٹین تھنڈر بلوک 3 حاصل کرنے پر میری دو تین ویڈیوز پہلے ہی موجود ہیں اور آخری ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ عراق تقریباً دماؤں معاملات تیہ کر چکا ہے بارہ عدد جی اپ سیونٹین تھنڈر حاصل کرنے کے لیے لیکن ان دماؤں معاملات کو فائنل معاملات نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن اب صرف سات دن بعد ہی اس طرح کی خبر سامنے آگئی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بارہ عدد جی اپ سیونٹین تھنڈر حاصل کرنے کے لیے معاملات فائنل ہو گئی ہیں اسلام آباد میں ایک تاریخی پیشرف ہو چکی ہے اور پاکستان اپنے جی اپ سیونٹین تھنڈر بلوک 3 فروخت کرنے کے لیے عراق کے ساتھ معاملات تیہ کر چکا ہے جی اپ سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کے لیے بینل اقوامی دفاعی آرڈر پاکستان کو مل چکا ہے اور عراق دوسرا ایسا ملک ہوگا جو پاکستان کے بعد جی اپ سیونٹین تھنڈر بلوک 3 آپریٹ کرے گا اس سے پہلے اعلیٰ سرکاری ذرائع یہ بتا چکے ہیں کہ پاکستان اور عراق کے درمیان لڑکہ تیانوں کے حوالے سے مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں اور دوہزار اکیس میں اعلیٰ سطحی وفد کئی بار ایک دوسرے سے ملے لیکن آخری دور اسلام آباد میں ہونا تھا اور وہاں پر ائر کرافٹ کے لیے تمام معاملات فائنل ہونا تھے یا پھر ایک طرح سے دستخط ہونا باقی تھے اور اب یہ دستخط ہو چکے ہیں اور عراقی حکومت چھ سو چونسٹھ میلین امریکن ڈالر کی رقم کے بدلے بارہ عدد جی اف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری حاصل کرنے جا رکھی ہے عراقی ائر فورس پاکستان سے جی اف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری حاصل کر رکھی ہے یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے لیکن ہتھیاروں کے کس پیکج کے ساتھ یہ ائر کرافٹ عراقی ائر فورس کو فراہم کیے جائیں گے یہ ابھی پتہ نہیں ہے ائر کرافٹ کی تعداد اور کتنی مالیت میں عراقی ائر فورس ان کو حاصل کر رکھی ہے یہ سب کچھ تیہ ہو چکا ہے پاکستان ائر فورس سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پر بھی اس سب کو کنفرم کر دیا گیا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس خبر سے متعلق جیسے ہی مزید تفصیلات سامنے آئیں وہ بھی آپ تک شیئر کر دی جائیں گی لیکن فیل وقت کی بھڑی خبر یہی ہے کہ پاکستان ائر فورس کے بعد عراقی ائر فورس دوسری ائر فورس ہوگی جو جی ایف تیمنٹین تھنڈر کا جدید بلوک اپریٹ کرے گی آج کی اپڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ